شما سوے فتنیان زندہ وار ہر جم پہر قدم کے شازیان زندہ وار اسی کے لئے زمانے میں اللہ نے ترتیبے نکالی ہے یہ یاد رکھیں کہ عبارت کو پڑھنے کے لئے یہ مدرسہ ضروری ہے قرآن کو پڑھنے کے لئے یہ قرآن ضروری ہے مگر اس کو سمجھنے کے لئے تصوف و چھلک کشید یہ جو فقہ آپ کہہ دیں یہ سمجھ یہ تصوف سے آتی ہے چھلک کشی سے آتی ہے ان کے لئے کیا ضروری ہے چھلک کشی ضروری ہے آج اب دین تو کل ہے حضور کی زندگی کو دیکھیں قرآن کو دیکھیں تو کچھ آپ سارے مسالک دین میں آتے ہیں ہر مسلک پورا دین تو نہیں ہے سارے مولوی دین میں شامل ہیں مگر ہر مولوی دین تو نہیں ہے سارے صوفی دین میں آتے ہیں مگر ہر صوفی دین تو نہیں ہے اس پیمانے پر جب آپ آ جاؤ گے تو آپ کی لڑائییں خود بخود ختم ہو جائیے اور نفس پرست لوگ آپ کے سامنے آ جائیں اکثر کیا میں عرص کرتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں غیب میں ہیں تعوی کرتے ہیں نیت غیب ہے ایمان غیب ہے کس کا عمل قبول ہے قبول نہیں غیب ہے کس کو کتنا ثواب ملے گا غیب ہے کس کا انجام کیا ہوگا غیب ہے اجتحاد کس کا ٹھیک ہے غیب ہے اب ساری کتابیں ساروں کو چانٹ لو محققین چانٹ لے پتہ چل جائے گا اسی طرح قرآن کی آیات ہیں تو اب علامہ گوال صوفی بزرگوں کے پاس فقہہ صوفیہ جو تھے یہ فقہہ صوفیہ صوفی فقی سے کہتے ہیں جو مدرسے سے جس کو بعد میں تصوف اور فقہہ سے فقہہ کہتے ہیں صوفیہ اور جس سے تصوف سے صوفی فقی کہتے ہیں یہ یاد رکھی آپ ان کے آشعار دیکھو وہ ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے کیا کہتا ہے تیرا تنروف سے نہ آشنا ہے اب یہ اتنی بڑی تفسیر کیسے ہو گئی آجب تیری آہے نہ رسا ہے تنے بے روح سے بے زارہ ہے حق خدا زندہ ہے زندوں کا خدا ہے پتہ آپ کو کیا کہ تنے بے روح کس کو کہتے ہیں جو ذکر چھے خالیوں جو ذکر نہ کرتا ہو ایسا تن جو کہا ہے وہ بے روح تن ہے اسے مردہ کہا ہے جو ذکر نہیں کرتے ذکر کرنے والے زندہ ہے اور نہ کرنے والے مردہ ہیں ان کی زندگی بھی مردوں کی طرح ہے اور ان کی موت بھی زندوں کی طرح ہے ذکر کرنے والوں کی موت بھی زندوں کی طرح ہے اور ان کی زندگی بھی مردوں کی طرح ہے